اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ نے ٹھیک ٹھیک ویلکم بیک ٹو دی چینل آج میں بھی آفیس سے گھر پہنچا ہوں تو مجھے پتہ لگا ہے کہ کھانا میں نے بنا دیں کڑھائی بنانی ہے اور ڈگم کی فرمائش ہے بناتے ہیں کہ جن میں پہنچتے ہیں نہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو خیال ہے نہیں ایسے نہیں ہے لیکن یہ کہ کڑھائی میں ہی بناتا ہوں تو دیکھتے ہیں آج میرے ساتھ رہیں اور کڑھائی بناتے ہیں جللی سے ٹائم نہیں ہے کھانے کا نائم ہونے والا ہے تو جللی پہنچتے ہیں تو لیچ گو چھیکن اور لیسے گو پہ تھوڑی دیر فرائی کرتا ہوں ایک ساتھ تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بسالے ایٹ کر کے اس کو اور فرائی کرتا ہوں بیسلک یہ کڑھائی گوش سے زیادہ فرائی گوش ہوتا پھر اپنے سائلہ بنانا لیں جیسے ہی فرائی ہو جائے گی فن پر اسے مسالے ڈالیں گے اس کے بعد اس کو مسیدہ سا بھولیں گے پہلے ٹیمٹر ڈالیں گے ہریوٹ سے بعد بھی ڈالیں مسالے ڈال کے تھوڑی دیر فرائی کرتا ہوں تو مسالے کو ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اچھے سے فرائی ہوں گیا ہے اچھے سے فرائی ہونے کے بعد اب اس کے عام ٹیمٹر ڈالیں گے تقریباً ریڈی ہے بھائی بس اس کا پانی سکھا نا اور یہ ریڈی ہریوٹ سے اٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا دم دیا ہے اور کڑھائی ریڈی ہے دیکھیں کتنی پیاری شکریہ عمر بابا کے ساتھ کھانا بنایا ہے کیا بنایا ہے بابا نے آپ کھائیں گے ایس اوکے گوڈ جاب گوڈ جاب تو جی کڑھائی بنا لی ہے اور سرف کر دی ہے ہوفیلی سب کو پسند آئی ہوگی اب بتائیے گا آپ کو کیسی لگی دیکھنے میں آپ کیسی لگی کر سکیں لیکن بتائیے گا ضرور تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خیال رکھیں گے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی